برسغیر پاکو ہند میغداری کی علامت بن جانے والا جرنیل میر جعفر پلاسی کی جنگ کے دوران نواب سراج دولت سے دغا کرتے ہوئے انگریزوں کے ساتھ مل جانے ہیں اور اسے شکست دلوانی کی وجہ سے تاریخ میں ولن قرار پایا آج ہم آپ کو تاریخ میں ایک نالائق سپے سالار لیکن نا اہل حکمران قرار پانے والے میر جعفر کے بارے میں بتائیں گے کہ مختلف تاریخ دان اسے کس نگاہ سے دیکھتے ہیں سولہ سو اکانوے میں دہلی میں پیدا ہونے والے میر جعفر ذات کے سید تھے ان کے والد کا نام سید احمد نجبی تھا اور دادا سید حسین تبا تبائی تھے جو نجف سے عراق آ کر آباد ہوئے یہ خاندان اورنگزیب آلمگیر کی دعوت پر سولہ سو پچھتر میں ہندوستان آ کر آباد ہوا تبا تبائی مغل دربار میں قاضی تھے اور انہوں نے اورنگزیب آلمگیر کی بھانجی سے شادی کی میر جعفر کے فپی اور تبا تبائی کی بیٹی بیگم شرف نصہ نواب بنگال علی وردی خان کی بیوی تھی علی وردی خان ہی کے زمانے میں میر جعفر بنگال آئے ہمائیوں مرزا کی کتاب کے مطابق سترہ سو چالیس میں جب سابق نواب کا تختہ الٹا گیا اور علی وردی نواب بنے تو میر جعفر نے اس کام میں ان کی بہت مدد کی سپے سلہاری کی دور میں میر جعفر نے مرہتوں کے خلاف جنگ میں بھی کامیابی حاصل کی بیچ میں دو سال میر جعفر معذول رہے لیکن جیسے ہی بنگال میں حالات بغاوت والے ہوتے نظر آئے تو علی وردی نے میر جعفر کو دوبارہ سپے سلہار بنا دیا پاکستان کے پہلے صدر جنرل شکندر مرزا کے بیٹے ہمائیوں مرزا کے بیٹے کی کتاب فرام دی پلاسی ٹو پاکستان کے مطابق مرنے سے پہلے علی وردی خان نے میر جعفر سے وعدہ لیا کہ وہ ان کے نوا سے سراج الدولہ کو نواب بنانے میں اپنا کردار ادا کریں گے میر جعفر نے وعدہ نبھایا لیکن سراج الدولہ جیسے ہی نواب بنے تو میر جعفر کو عہدے سے ہٹا دیا اور ٹھیک ٹھاک بے ذتی بھی کی ہمائیوں مرزا پاکستان کے سابق صدر سکندر مرزا کے بیٹے تھے اور میر جعفر ہی کے خاندان سے تھے نواب سراج الدولہ اپریل سترہ سو چھپن میں بنگال کے نواب بنے تو ان کی عمر تیس سال تھی اور علی وردی خان کے بعد وہ بنگال کے آخری نواب ثابت ہوئے انگریزوں سے جنگ چھڑنے لگی تو پھر سراج الدولہ کو میر جعفر یاد آگئے چونکہ وہ ان کے مزرگوں کے زبانے سے کئی بغاوتیں کامیابی سے کچل چکے تھے اور جنگوں میں اہم فیصلہ ساتھ رہے تھے سراج الدولہ چاروں طرف سے سازشوں کے خوف بے مقتلہ تھے اور میر جعفر پر انہیں اعتبار بھی نہیں تھا میر جعفر نے انگریزوں کو یہ تک لکھا کہ جب میں نواب کے پاس جاتا ہوں تو مجھے قتل ہونے کا خوف ہوتا ہے بعد میں میر جعفر بغاوت کے الزام میں ملوث ہونے کے بعد قلعہ بند ہو گئے اور میر مدن نابی نائب سپے سالار نے اس راج الدولہ کی فوجی کماند سنبھال لی انڈیپینڈنٹ اردو کی ایک رپورٹ میں معروف دانشور خالد احمد کے ایک مضمون کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے سکندر مرزا نے صدر رہتے ہوئے کبھی اپنے شجرے پر بات نہیں کی چونکہ انہیں ہمیشہ اس پر شرمندہ ہو نہیں سکھایا گیا تھا لیکن بعد میں ہمائیو مرزا نے اپنی کتاب فرام دی پلاسیٹو پاکستان میں اس معاملے کی ساری تفصیل ڈھونڈ کر بیان کی ہمائیو مرزا کہتے ہیں کہ میر جعفر کے پاس راج الدولہ کے خلاف بغاوت میں شامل ہونے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا وجہ یہ تھی کہ ہر وقت کی بیزتی اور پھر مسلسل قتل ہو جانے کا خوف گلیم ڈیل ریمپل اور ہمائیو مرزا کے مطابق میر جعفر نے پلاسیٹو کی جنگ سے تین دن پہلے انگریزوں کو خط لکھا کہ چاہے انگریز جیتیں یا سراج الدولہ وہ نیوٹرل رہیں گے اب جنگ شروع ہوئی مین کمانڈ میر مدن کے پاس تھی باقی اتحادی کمانڈرز میں میر جعفر بھی شامل تھے پہلے تو فوجیوں نے بڑھنے سے انکار کیا کیونکہ ان کو تنخواہیں نہیں ملی تھی وہی معاملہ کلیر ہونے اور پیسے دینے کے بعد فوجیں بڑھیں جنگ شروع ہوئی تو سراج الدولہ خود جنگ میں شریک بھی نہیں ہوئے بھی جنگ میں بارش شروع ہو گئی یہ سمجھے کہ گوروں کی توپیں اور اسلحہ بھیگ گیا ہوگا انہوں نے چڑھ کر حملہ کیا لیکن انگریزوں نے ترپالے ڈال کر اسلحہ چلنے کے قابل رکھا ہوا تھا یوں میر مدن مارے گئے اور باقی سالاروں کو نواب سراج الدولہ نے کافی مشوروں کے بعد پسپائی کا حکم دے دیا جب انگریز حملہ آور ہوئے تو سراج الدولہ میدان سے فرار ہو گئے میر جعفر ان کی فوج جنگ میں حصانہ لینے کی وجہ سے محفوظ رہی مورخ ویلیم ڈیل ریمپل کے مطابق میر جعفر صرف ایک ایسا چہرہ تھے جو سامنے تھا ورنہ پیچھے کئی درباری اور نواب سراج الدولہ کے اہم عددار موجود تھے ہاں انہوں نے یہ ضرور لکھا کہ انگریزوں نے جب بارش میں حملہ کیا تو میر مدن کے مرنے پر میر جعفر نے اپنی فوجیں فرار کروا دی اور ان کو دیکھ کر باقی فوج بھی فرار ہو گئی کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ میر جعفر سے مشورے کے بعد سراج الدولہ نے جنگ روکنے کا فیصلہ کیا لیکن فیصلہ بہرحال نوجوان نواب کا تھا جون سترہ سو ستاون میں جنگ ہارنے کے بعد چوبیس سال کے نواب سراج الدولہ جہاں چھپے وہاں سے جولائی سترہ سو ستاون میں ایک مقبری پر میر جعفر کے دماد میر قاسم کے ہاتھ و گرفتار ہوئی میر جعفر ہسٹری آف ملیٹری ٹرانسیکشن آف دی ویرٹیش نیشن ان ہندوستان نامی کتاب کے مطابق اپنے مشیروں سے صلاح لے رہے تھے کہ سراج الدولہ کو ملک سے باہر یا ملک میں ہی قید رکھا جائے یا سزائے موت دی جائے کیونکہ اس معاملے میں ان کی اپنی کوئی خاص رائے نہیں تھی لیکن میر جعفر کا سترہ سالہ بیٹا سو فیصد سراج الدولہ کو ماننے کے حق میں تھا میر میرا جعفر نے اپنے ساتھیوں کے ذریعے اسی رات نواب سراج الدولہ کو قتل کروا دیا تاریخ دالوں نے میر جعفر کو لائق سے پیسالار لیکن نا اہل حکمران لکھا ہے میر جعفر کو جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں نے حکمران منایا لیکن بہت جلد انہیں انگریزوں سے میر جعفر کو دی اولڈ فول اور ان کے بیٹے میران کو دی ورث لیس ینگ ڈاگ کا خطاب ملا اور بنگال کی سلطنت تیزی سے روبے زوال ہونے لگی پانچ فروری سترہ سو پینسٹھ کو میر جعفر کا انتقال ہوا ان کی تینوں بیویوں شاہ خانم ببو بیگم اور راحت النساء نے ان کے بعد وفات پائی تاریخ میں ان کی موت کے وقت بارہ بیٹوں اور بیٹیوں کا ذکر ملتا ہے جبکہ میر میرا ان کی زندگی میں ہی اپنی انتقامی پالیسیوں کے باعث قتل ہو چکے تھے انگریز پلاسی کی جنگ کے بعد ایک سو اسی برس تک ہندوستان پر حکمران رہے علامہ اقبال نے اپنے ایک شیر میں بھی اسی جانب اشارہ کیا تھا اور ان کا یہ اشارہ بہرحال میر جعفر کی غداری پر مہر لگانے کے مترادف قرار پایا جعفر از بنگلو صادقو از دکن ننگے ملت ننگے دین ننگے وطن میر جعفر کو غدار اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے سپسالاری سے معذول ہونے کے بعد حکمران وقت کے خلاف انگریزوں سے مدد مانگی اور اس کے بدلے مقامی سرداروں کے تعاون سے انہیں ایک تگری رقم کی آفر دی لیکن حکمران میں خود کیا کمزوریاں تھی سلطنت کے فوجی صرف پیسے کے لیے لڑتے تھے یا وفادار تھے حکمرانی کی جنگ میں کیا اس سے پہلے اور بعد میں یہ سب کچھ نہیں ہوا یہ سب وہ سوالات ہیں جن کا جواب تاریخ کی کتابوں میں بہ آسانی ڈھونڈا جا سکتا ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی